السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم محمد یونو سورا دیکھ رہے ہیں ٹھیک نیکل وائی ایس یوٹیوب چینل دوستو آج کس نیوڈیو میں ہاں آپ لوگوں کو جنریٹر کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کا ٹیوننگ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو اس مختصر سے یوڈیو میں ہم نے اس پر مختصر سے گفتگو کر کے اس کا طریقہ آپ کو بتائے ہیں تو آئیے جی اس کو آپ شروع کرتے ہیں لیکن میرے دوستو شرط یہ ہے کہ اس یوڈیو کو آپ اپنے اہر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ سارا نچاپ کا ذہن میں اچھی طرح بیڑھ جائے اور گرہی کے اندر آپ اس چھوٹی سی مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے تو آئیے جی شروع کر تو دوستو اب میں اس پر کام کنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کو دیکھ کے سب سے پہلے میں اس لبے کو کلواتا ہوں دیکھو بھائی اس طرح میں نے اس کا بھی اس کو کلوائیا تو اس کا اندر سے ایک یہ جس پانچ آپ کو نظر آرہا ہے اس کا اندر یہ ڈیزل ہے اس کو جنہاں صاف کرنا ہے یہ پیٹر اس کا اندر آیا ہوا ہے اس کو بے رکل صاف کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو دوستو اب اس کا بھی کلوائیا میں نے اب اس کو دیکھو یہ اس کا کرپیٹر ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے اس طرح آپ نے اس کو سیٹ اپ دینا ہے دوستو یہ گیس والا پائپ ہے یہ والا چونکہ یہ ہم سلیم تو اب میں نے اس کو کلوائیا دیکھو اس کو آپ نے پہلے اس کو یہاں سے کلوانا ہے یہ گیس کا پائپ اس سے در رکھنا ہے اس کے بعد تو دوستو اب میں نے اس کو کلوائیا ہے دیکھو یہ کرپیٹر ہے اس کو آپ نے بے رکل صاف کرنا ہے تو دوستو یہاں پر میں اس ناٹ کو کلواتا ہوں جو کہ یہاں پر دیکھو اس کو تو دوستو یہاں پر یہ ٹیپٹ کا ہو رہا ہے جس کی نیچے ٹیپٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی میں چیک کروں گا تاکہ وہ جو زیادہ تو دوستو آپ یہاں میں اس کو کلوائیا یہاں سب سے پہلے آپ نے اس کو کلنا ہے دیکھو تو یہ جو ٹیپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ایک لوز ہے اور ایک تھےٹھ ہے یہ لوز والا ہے تو اس دونوں کا اپس میں ہم تو دوستو آپ میں اس کو اس کے ذریعے چیک کرتا ہوں ٹیک ہے آپ نے اس کو ذریعے پر چیک کرنا ہے کہ کون سا زیادہ لوز ہے کون سا زیادہ ٹائٹ ہے تو دونوں کو جو اپس بھی برکل برابر کرتا ہے کہ زیادہ دونوں ٹائٹ بھی نہ ہو زیادہ سوس بھی نہ ہو ٹیک ہے اس طرح ترتیب سے آپ نے اس کو ٹیٹ کرنا ہے یہ ناٹ جو ہی نا اس کو اچھی طرح گو منتے ہیں کہ دونوں کا جو ہی نا یہ جو ترتیب ہے وہ بالنس سے اچھی طرح سیٹ ہو جائے ٹیک ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اس میں کم ہے تو میں اور بھی اس کو جڑا جنرٹیٹ کرتا ہوں دیکھو اس کو تو جنرٹیٹر کے اندر اس چیز کو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو توڑا اوٹریٹ کر لیتا ہوں یہ ٹیپٹ ہے اس کا اس کو میجوین ہے اس کو یعنی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو دوڑا زور دیکھ کرتا ہے کہ یہ اچھی طرح ٹائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کننا ہے اوٹریٹ کرتا ہے کہ دونوں ٹیپٹ جنرٹیٹر کے ساتھ ایک جیسے ہو جائے ٹھیک ہے ایک جیسے دونوں ٹیپٹ ہو جائے دیکھو دوستو اب بلکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ بھی اس طرح صحیح یہ بھی اس طرح آپ نے بلکل اس کو اب میں اس کو جنرٹرہ کولتا ہوں تاکہ یہ بھی صاف ہو جائے اس کا اندر آپ نے کننا ہے اس پین کو نکال کر کے بلکل آسان ہے تو دوستو یہ چونکہ گیس ہونا ہے گیس کے ذریعے سے اس جنرٹر کو ہم زیادہ چلاتے ہیں تو اس کا اندر جنرٹرہ سڑا ہوتا ہے اس کو میں طرح صاف کرتا ہوں اس کو آپ نے صاف کرنا ہے اس طریقے سے تو پین ہوتا ہے اور بھی اس کو میں اب انہیں نکال لیتا ہوں نا ٹھیک ہے اور اس کا اندر جو گن وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ نے بلکل صاف کرنا ہے تو بلکل آسان ہے دوستو یہ اس کا ٹیونی نیجو جو ہے طریقہ بلکل اسی طرح ہے آپ نے اس طریقے سے اس کا ٹیونی نگ کرنا ہے تو دوستو اب یہاں پر یہ سیٹ ہو گیا میں اسکو سیرے سے لگا لیتا ہوں دیکھو اس پینس کو پیر سے لگا لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے بھی اس کو لگا لینا ہے دیکھو دوستو آپ یہاں پر کس طریقے سے میں پینس کو یہاں پر ڈال دیا آپ کے سامنے ہے تو اس طریقے سے آپ نے بھی اس کا اندروجی نا اب ارائب کے ہاں پیٹراؤل وغیرہ ہے تو دوست اب میں اس کو بند کرتا ہوں پیٹراؤل وغیرہ کے ذریعے سے میں نے اس کو ساف کیا ہوا ہے تو اب یہ مکمل ہوگا اس کے صفائی اس طرح آپ نے بھی اس کے صفائی کرنی ہے تو برکل آسان ہے دوستو گر ہی کا اندر آپ یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں تو دوستو اب یہ پیٹراؤل کے ذریعے سے یہ جو سپنچ ہے اس کو جو میں صاف کر لیتا ہے کہ اس کا اندر جو پیٹراؤل گن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلکل ان سے صاف ہو جائے تو اس کا اندر جو پیر سے جو گن وغیرہ آئے گا تو اس کو جذب کر کے پیر دو تین مہینے کے بعد آپ نے اسی طرح پیر صفائی کرنی ہے تو یہ بلکل ایک متصلصہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جنیٹر کا ٹیوننگ کا طریقہ اگر بلکل اس طرح ہے پیٹراؤل کے ذریعے سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے پیرو جی نے اس کو خوشک کر کے اس کے بعد اسی جگہ پر آپ نے اس کو دوبارہ رکھ رہے ہیں جہاں سے میں نے اس کو پیرے سے نکالا تھا تو ابھی میں اس کو اور صاف کر لیتا ہوں دیکھو بھائی تو دوست اب یہ مکمل ہوگی اس کی صفائی یہ جہاں پر میں اس پانچ کو رکھتا ہوں اس کو بھی آپ نے اس طرح صاف کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے صاف نے دیکھو یہ جو پیٹراؤل اس کو بھی پیٹراؤل کے ذریعے سے صاف کرنا ہے کہ اس کا اندر جو گن وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی صاف ہو جائے اس طرح آپ نے پیٹراؤل کے ذریعے سے اس کو صاف کرنا ہے بلکل آسانا ہے تو دوستو اب یہ دو تین چیزیں جو ہرے میں نے اس سے نکالے ہیں جنریٹر سے اب یہ توڑا بھی جنس کو خوشک کر لیتا ہوں پیر اس کے بعد اسی ڈبے کا اندر پیر اس کو دوبارہ سیرے سے رکھوں گا تاکہ وہ پیر سے دوبارہ کام شروع کر لے تو دوستو یہ دیکھو اس طرح اس کی صفائی ہوتی ہے دیکھو بھائی دوستو اب یہ صفائی مکمل ہوا اب میں دوبارہ اسی جگہ پر صاف کو پیٹ کروں گا دیکھو یہاں پر میں اس کو پیٹ رکھو اب یہ اس پائپ جو ہینا اس کو لگا لیا اور یہ ہنڈل وغیرہ سب کچھ آپ نے اسی جگہ پر ترتبوار لگا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح اسی جو جگہ ہوتے ہیں وہاں پر رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے ابھی اس کو رکھ رہا ہوں تو توڑی یہی وقت میں آپ کو پھر دیکھاؤں گا تو دیکھو یہ گئیس کا پائپ ہے وہاں پر میں اس کو لگایا ہوا ہے تو بلکل آسان ہے دوستو کوئی کام مشکل نہیں اس میں گر ہی کے اندر یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آپ نہ ہر تک دیکھنا ہے تک کہ آپ کی ذہن میں یہ جنریٹر کی جو ٹیوننگ کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آج ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ والا آپ مکمل ہوگی ہے دیکھو یہ جو کارپیٹر ہوتا ہے اس کا اندر یہ اب اس کی صفحہ مکمل ہوا اب یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح رکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے دیکھو تو دوستو یہ ڈبل جنر جہاں سے میں نے نکالا تو وہاں پر آپ نے پھر دوبار اس کو لگا لینا ہے دیکھو اسی طریقے سے برکل آسان ہے دوستو تو سارا ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ کر کے گر ہی کا اندر آپ کا یہاں اگر جنریٹر ہے تو اسی ترتب کے ساتھ آپ نے اس کے اندر یہ چیز کا اور گر پر ٹرک ہونا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب اس کو طرح ٹھیٹ کر لیتا ہوں تک یہ اچھی طرح مضبوط ہو جائے دونوں جو ناٹ ہے اس کو آپ نے ٹھیٹ کرنا ہے دوستو اب یہ مکمل ہویاں پر میں نے اس چیزوں کو لگایا ہوا ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پر یہ جو ٹپٹ ہوتا ہے وہاں پر میں اس کے جو ڈبو ہوتا ہے اس کے اوپر لگایا تو یہ سپنچ اب میں وہاں پر لگاتا ہوں اور ہاں پر اس کو میں پرسیرے سے سیٹ کر لیتا ہوں دیکھو کس طرح آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو دوستو بلکل آسان ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھو بلکل اس طریقے مطابق کو اس کو سیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ مکمل ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو کو آپ نے اہر تک دیکھا تو اس کو ضرور لائک بھی کر لے اور دوستو اب یہ مکمل ہوا اب میں اس کو ترہا سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح جنہ پیرو سہی ہو گیا ہم اس کو سٹارٹ کرتا ہوں جو دوستو اگری ویڈیو آپ پسند آئے ہو تو ضرور سبسکر کر لے پسند آئے